ہم بات کریں گے کسان اندولن پر یعنی کسان اندولن سکتے میں کے اندر سرکار اب ہم بات کریں گے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ کسان اندولن اس وقت چرم سیما پر ہے جیسے پنجاب کے کسان اب اس میں حریانہ کے کسان یعنی ہندوستان کے سبی پرانتوں کے کسان اکٹھا ہونے شروع ہو چکے ہیں اور آپ نے جیسے آپ کو بھی جیسے پتا ہے کہ اب دلی چاروں طرف سے سیل ہو گئی ہے دلی کو سیل کر دیا یعنی دلی کے اردگید جانے والے تمام راستے چاہے یوپی بورڈر ہو چاہے راجستان بورڈر ہو چاہے حریانہ بورڈر ہو اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور کسانوں سے میشہ بات چیت ہوتے نہیں گیا اب بات کریں گے کسان اندولن میں موجودہ سی تھی آج کی تھی کیا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ انسانوں نے من بنا لیا ہے کہ ہم کے اندر سرکار کے جو یہ کرشی بل تھے ادنیم بل تھا اس کو رد کریں کہ اس کے لئے پورا انہوں نے من بنا لیا ہے اور وہ ایک اندولن روپی روپ لے لیا ہے اس نے اور سرکار یہ میشہ اندر سرکار یہ کہتی آ رہی ہے کہ اس میں بپکش کا یوگدان ہے لیکن بپکش کا یوگدان کس حد تک یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن جو سب سے بڑی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ کسانوں کسانوں یہاں پر اکٹھے ہو کر اپنی مانگ مانگ رہے ہیں سرکار سے ان کے من میں ایک بھے ہے جب ان سے کسانوں سے بات چیت کی جیسے آپ نے دیکھا کہ ارثپکاس ٹیم نے موکے پر جا کر چاہے ڈلی ہو وہاں کے ہماری ٹیم نے آپ کو ہر سٹیتی کو افغد کراتے رہے کسانوں سے بات چیت کراتے رہے اور کسان آج بھی سٹیتی ان کی ویسی کی ویسی ہے جو دس پندرہ دن پہلے تھی وہ سٹیتی کیوں ہے لیکن دھیرے دھیرے اگر ہم دیکھیں یہ سندولن کے اندر کسانوں کے پریوار کے میمبر بھی پوری طرح سے اس میں سملکت ہو چکے ہیں جیسے آپ نے دیکھا تھا جیسے پہلے دن کسان ڈلی بورٹر پر آئے تھے وہاں پر ان کی گھر کی لیڈیز بھی تھی ساتھ میں اب ان کے بچے جیسے اب ہم سب کو پتا ہے کسان وہ کسان نہیں رہے جو آج سے پچاس سال پہلے تھے کسانوں کے بچے پڑھ لکھ چکے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں انجنئر ہیں ان بچوں نے بھی اپنے پورے فیملی کو بتانا شروع کر دیا ہے پورا قانون سٹڈی کر کر کی اس میں کیا کیا کھامی ہے یعنی کسانوں کے بچے بھی اس میں پوراں روپ سے اسملکت ہو چکے ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ یو پی کے کسان جیسے باگ پتہ ایریہ وہ بھی وہاں پر آ چکے ہے کسان یونین نے آ چکی ہیں اور راشن پانی جیسے آپ کو پتا ہے کسان پورے ہند سبھی لوگوں کو ان دیتا ہے جو اگر اندولن ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندولن میں ان پانی کی کوئی دکت ہو یعنی کسان پوری روپ سے ساری جگہ پر کسان جتھے بندی ہیں جو کسانوں کی کمیٹی ہیں ان کو پورا سہوک مل مل رہا ہے اور ایک بات دیکھنے میں یہ بھی مل رہی ہے کسان جب لنگر لگا رہے ہیں اس کے اندر سبھی کے لیے انہوں نے رکھا یہ نہیں رکھا کہ اس میں کسان بھائی سے کھانا کھائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے کہ شانتی پوری ترکے سے بات چل رہی ہے جب اندر سکار نے اب ہم بات کریں گے کی کل میٹنگ فکس ہوئی تھی ان کی اندری منتری کے ساتھ وہ بھی میٹنگ بلکل بے انتیجہ رہی وہ میٹنگ کیوں بے انتیجہ رہی کیونکہ کسان جو اپنی مانگ رکھ رہے ہیں اندر سکار وہ مانگ سے ڈیفرنڈ باتیں کر رہا ہے میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم سبیتي بنائیں گے لیکنکہ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے مند میں ڈر ہے جو ہم نے کسانوں سے بات کی ان کے اندر ہے جو انہوں نے بھندارن کی سٹوریج کی لیمٹ نہیں رکھی وہ کہتے ہیں کہ وہ لیمٹ ہونی چاہیئے اور انہوں نے یہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سٹوریج لیمٹ ہونی چاہیئے اور جو ایم ایس پی ہے جو سب سے بڑا یہاں پر بات ایم ایس پی کو لے کر ہی سب سے بڑا بھوال ہو رہا ہے کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ سنگٹھن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل رد ہو لیکن کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے اندر ایک ایم ایس پی کی فکس ایک لائن ایڈ کر دی جائے اس میں کے اندر سکار کو کیا دکھتا تھا یہ آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا لیکن جو کل میٹنگ ہوئے وہ بھی بینت جا رہی اور جیسے جیسے یہ اندولنڈ آکے بڑھ رہا ہے اسی طرح سے بی جے پی کے لیڈرس کے لیے منسٹروں کے لیے پروڑنگ ہو رہی ہے اور دیکھنے بھی آ رہا ہے کچھ منتریوں کے بیروہد میں یہاں پر کالے جھنڈے پھرائے جا رہے ہیں اور کل کو کل بھی ریسنٹری کے اندری منتری جہاں پر پروگرام میں گئے تھے وہاں پر کالے جھنڈے اور نارے لگائے گئے اور یہ چیزیں ہیں کہ دھیرے دھیرے بھارتی جنتہ پارٹی اب یہ جو سرکار ہے کے اندر میں سوچ ان کو مجبور ہوگی اس کا سلوشن کو بہت جلد ہی لینا پڑے گا نہیں تو یہ بہت دکت آ سکتی ہے ان کو اب یہاں پر ہم بات کریں گے یہ منسٹروں کا جو position اس وقت یعنی کسانوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی منسٹرز کو بھارتی جنتہ پارٹی یہ جو سٹیٹ کے ہوں چاہے کے اندر کے ہم اس طرح سے ہم بداش نہیں کریں گے یعنی خلا ایلٹی میٹم اوپن ہی جو آگے ہیں میدان کے اندر اب ہم بات کریں گے بہت دنوں سے یہاں پر دیکھنے کوئی بات ملتی ہے کہ بہت دنوں سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اب سیوگی پارٹی ہیں ان کے بھی شروع ہو گئے ہیں جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ ہریانہ کے اندر ججپا ججپا کی پیشن کے بارے میں لوگوں کو مند میں بھی بات تھی ججپا کیا سٹینڈ ہوگا اور ہریانہ کے کسانوں کے مند میں بات تھی کی ججپا کیا سٹینڈ ہوگا اور ججپا نے کل اپنا سٹینڈ پورن روپ سے ججپا کے راستی ایس ایک شنر ڈاکٹر عجی سنگھ چوٹالا نے اپنا پورا سٹینڈ رکھ دیا ہے ہریانہ کے لوگوں ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا بیڈیو بھی ان کی ہے یہ بیان بھی آیا ہے کہ اندر سرکار کو اس کا جلد سے جلد سمادھان کرنا چاہیے اگر کسان ایم ایس پی کی بات کرتے تو ایک لائن وہ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کے بعد رندیف سنگھ سرجے والا کا بھی بیان آ رہا ہے اور اب یہاں پر دیکھنی بات ہے جو سہوگی پارٹی ہیں جیسے ججپا کا بیان بہت بڑی بات ہے کہ اس کو بی جے پی اس بیان کو کیا کہے گی کیا یہ کہے گی کہ یہ بھی بپکش کے ہیں لیکن وہ بات کہہ نہیں سکتی کیونکہ سہوگی گھٹھ مندن ہے یعنی سہوگی گھٹھ مندن جو بہت دنوں سے ہریانہ کے اکسانوں کے مند میں یہ بات تھی کہ ججپا کا سٹینڈ کیا ہوگا اور دشن چٹالا کا بھی کوئی بیان نہیں آیا تھا لیکن کل عجی چٹالا نے بیان دے کر پورن روپ سے بیرام لگا دیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے سنکے دے دیے کی ججپا بھی کافی حد تک کسانوں کے ساتھ ہے سرکار نے آج سوگیم باتچیت کے لیے بلایا ہوا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کا سمادھان نکلے ہم نے تو سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی آگرہ کیا ہے کہ کسان کی سمشہ کا سمادھان کیا جائے اندہ تاز پریشان ہوتا ہوا سڑکوں پر بیٹھا ہے گھوم رہا ہے پریشانی سرکار کو بھی ہے کسان کو بھی ہے سب لوگوں کو جلدی سے جلدی جتنا جلدی سمادھان نکل جائے اتنا ہی اچھا ہے سمادھان تو سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ سوگیم بار بار یہ بیان دیتے ہیں اگری کلچر منسٹر کا بیان ہے پرائیم نسٹر کا خود کا بیان ہے کہ ہم ایم ایس پی کو جاری رکھیں گے تو اس کو ایڈ کر دیں اس کو لکھنے میں ایک لائن کیا دکت ہے ہم نے تو پہلے بھی کی ہے ہم تو نیرنتر اس بات کے پکشدر رہے ہیں اور ایم ایس پی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اریانہ پردیش میں سب سے زیادہ فصلے ایم ایس پی پرائز پر بک رہی ہے سارتھک پرنام نکلیں گے اور کسان کی سمشہ کا سمادھان نمشکار ساتھیوں دیر آئے دورست آئے کسان اس دیش کا اند آتا ہے کسان اس دیش کا پیٹ پالتا ہے کسان اس دیش کو نوجوان سیما کی رکشہ کے لیے دیتا ہے پچھلے ایک ہفتے سے کسان سڑکوں پر پڑا ہے کراہ رہا ہے دلی کے چاروں اور لاکھوں کسان مزدور ماتائیں بہنیں بچے بیٹھے ہیں پرنتو اینکاری موڈی سرکار بات کو تیار نہیں تھی اب کم سے کم باتچیت کا نیوٹا تو دیا موڈی جی بھارتی جنتا پارٹی ہمارا بھارتی راشتری کانگریس کی اور سے انورود ہے کہ کسانوں کے لیے وارتہ لاک کے دروازے کھولے ہیں تو من بھی کھول کر بات کریے گا پوروہ گرے سے گرست ہو کر نہیں اور ہماری مانگے ہیں نمبر ایک سبھی کسان سنگٹنوں کو وارتہ لاپ کے لیے بھلایا جائے تاکہ کسانوں کی ساری سمسیائیں دکھ اور تکلیف سرکار کے سامنے رکھ کر ایک ہی بار میں ان کا نیرنے ہو سکے نمبر دو اگر آپ کسانوں سے بات کر رہے ہیں تو تینوں کھیتی ویرودھی کالے کانونوں کو آج ہی پردان منطری سسپینڈ کرنے کا نیرنے کریں اور اس کی گھوشنا کریں نمبر تین ہزاروں کسانوں پر بارہ ہزار سے ادھک کسانوں پر جو مقدمے درج ہوئے ہیں انہیں بغیر شرط واپس لینے کی گھوشنا کریں نمبر چار پرالی جلانے کے آروپ میں جو گریب کسان پر مقدمے درج کیے گئے ہیں زرمانے لگائے گئے ہیں جیلوں میں انہیں بند کیا گیا ہے وہ سب کے سب واپس لیں اور پرالی کا جو فائن لگانے کا آرڈیننسے اسے پوری طور سے ختم کیا جائے اور نمبر پانچ یا تو تینوں کالے کانون ختم کر دیجئے یا نہیں اب ہم اس کی بات کریں گے اس اندولن کے بارے میں اب یہ اندولن ہندوستان تک سریمت نہیں رہا جب شروع ہوا تھا سٹیٹ تک تھا یہ کنتسکار یہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب کے کسان ہے پھر دھیرے رہیانہ آنا شروع ہو گیا یوپی آنا شروع ہو گیا تیلگانہ آنا شروع ہو گیا لیکن اب یہ اندولن ودیشو تک بھی چکا ہے اور جرمن میں جیسے آپ کو پتا ہے کل ریلی نکال لی گئی کنیڈا کنیڈا امریکہ ساری جگہ پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اندولن فیل چکا ہے اور سرکار کو اب سب سے بڑی بات یہاں پر دیکھنے ملتی ہے کہ جو کرشی منتری سے میٹنگیں ہو رہی ہیں کسانوں کی وہ کام یا کیوں نہیں ہو رہی تو اب سبھی کسان یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کا اس میں کیا یوگدان ہوگا کیونکہ اگر اگر نیکسٹ میٹنگ ہوتی ہے اگر کشی منتری کے ساتھ ہوگی وہ بھی بے اندرجہ رہنے کی سبھاونا ہے کیونکہ اگر اس میٹنگ میں پرائیم نیسٹر خود ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے کافی حد تک یہ بل کا کچھ نہ کچھ اندولن کا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کی فیصلہ ہو سکتا ہے کی ایم ایس پی پی پر بات ہو جو کسانوں کی اجمن میں ڈاؤٹ ہیں اس پر کلیر بات ہو سکتی ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر کی طرف سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرائیم نیسٹر اس میں کہاں اپنا سٹینڈ رکھتے ہیں کیا وہ پکش رکھتے ہیں جبکہ پرائیم نیسٹر نے من کی بات میں آپ نے کافی حد تک یہ بات کلیر کیا لیکن ایم ایس پی پہ آپ آ کر کیوں یہ سب رک جاتے ہیں یہ تب ہی فیصلہ ہوگا کسان دولن کا کیونکہ کسان بھی یہ من بنا چکے ہیں کہ وہ باپس بلکل نہیں جائیں گے جب تک یہ کسان کہتے ہیں کالا قنون کا نام دیا کالا قنون رد نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر آنے والے دنوں کے اندر یہ بات بہت ہی اہم ہوگی سبھی کے لیے کہ یہ قانون کیا ہوگا اس کا ارزلٹ یہ آنے والی میٹنگوں میں ہوگا یہ میری تھی ڈاکٹر سواشتی شرما کے پور جو موجودہ ستھی ہے کسان دولن کی تازہ اپڈیٹس و بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں